السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجیہ سٹوڈین الحمدللہ آپ لوگوں نے اب تک بہت کچھ پڑھا لیکن آج جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے لئے بہتی ضروری ہے کیونکہ اس چیز کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا اس کو صحیح سے یاد نہیں کیا امتحان میں آپ کے چار نمبر چھوٹ جائیں اس لئے آپ کو دیان سے سننا ہوگا اور سننا ہی نہیں بلکہ آپ کو سمجھنا ہوگا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ان چار چیزوں کو سمجھا دوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی ضروری ہے امتحان میں بگر اس کے آپ کا سوال ناقص ہوتا ہے اور دورا ہوتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہو کون کون چیزیں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافیہ نمبر دو ردیف نمبر تین مطلع اور نمبر چار میں مقصہ یہ چار چیزوں کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے شیری اسطلہات میں اس کو ہم کافیہ ردیف مطلع اور مقتہ کہتے ہیں اور اس کے حقیقت کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو جاننا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک قافیہ نمبر ایک قافیہ قافیہ کی جمع ہوتا ہے آوافی قافیہ کا جمع ہوتا ہے آوافی اب قافیہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو دیکھناوں دیکھئے قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیب سے پہلے آئے اس کو ہم کافیہ کہتے ہیں پھر سنیے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیب سے پہلے آئے اس کو کافیہ کہتے ہیں اب اس کو مثال دکھئے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ذرا فضا ذرا فضا یہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہم وزن ہے اور آواز کے اعتبار سے بھی ہم آواز ہے یعنی ایک طرح وزن بھی ہے ذرا فضا دیکھیں ذرا فضا ایک وزن کا ہے اور بولنے میں بھی ہم آواز آ رہے ہیں ذرا فضا ذرا فضا تو اسی طرح کہتے ہیں کافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو آشار کے آخر میں چاہے آپ نظم پڑھتے ہوں یا آپ غزل پڑھتے ہوں غزل لکھتے ہوں یا نظم لکھتے ہوں تو آشار کے آخر میں آئے لیکن ردیب سے پہلے آئے اس کو ہم کافیہ کہتے ہیں جیسے کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا تو ذرا فضا ذرا فضا سمجھئے اس کو ذرا فضا یہ ہم وزن بھی ہے اور ہم آواز بھی ہے یہ ایک طرح آواز بھی اس کی نکل لائی ہے اور بلکل وزن کے طور سے برابر بھی ہے اسی کو ہم کافیہ کہیں گے آگر دیکھئے کافیہ کے لئے دو شرط ہیں کافیہ کے لئے دو شرط ہیں یعنی کافیہ ہم کس کو مانیں گے دیکھئے کافیہ کے لئے دو شرط ہیں نمبر ایک ہم وزن آئے ہم وزن آئے یعنی ایک ہی وزن پر آئے اور دو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے اسی کو ہم قافیہ کہیں گے آگے دیکھتے ہیں ردیف نمبر دو میں آتا ہے ردیف ردیف کسے کہیں گے ردیف وہ کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں فیدھیان جا سنیے اور دیکھئے بھی ردیف وہ کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں جیسے دیکھئے آپ مثال میں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ اشعار کے آخر میں آ رہے ہیں اور یہی لفظ بار بار آ رہے ہیں اور یہ لفظ کیا ہے آ رہے ہیں بار بار اسی کو ہم بولیں گے ردیف اس کے بھی دو شرط ہیں کتے شرط ہیں اس کے بھی دو شرط ہیں نمبر ایک وہ مستقل ہوں گے بدلیں گے نہیں یعنی اوپر میں جو آ گیا ہے نہیں ہوتا تو نیچے بھی نہیں ہوتا اوپر میں ہے نہیں ہوتا اگر نیچے ہوتا نہیں کرتا تو یہ آپ اس کو ردیف نہیں کہیں گے معلوم ہوا دو شرط ہے نمبر ایک کیا ہے وہ مستقل ہوں گے یعنی جو اوپر آ جائے گا وہ ایسا ہی نیچے بھی ہوگا بدلیں گے نہیں اور نمبر دوسرا شرط کیا ہے اور شیر کے آخر میں آئیں گے یہ دو شرط ہوگا کیا کہ وہ الفاظ مستقل ہوں گے بدلیں گے نہیں اور دوسرا اشعار کے آخر میں آئیں گے اس کو ہم ردیف کہیں گے یہ چھوڑا آپ نے دیکھا کہ قافیہ اور ردیف کیا ہے پھر اس کو ایک بار اور سن لیجئے قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں اور ردیف وہ کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں کیوں ہو گئے آواز دیکھتے ہیں نمبر تین مطلع نمبر تین کیا ہے مطلع تو اشٹوڈین دیکھ رہے ہیں آپ مطلع کا معنی ہوتا ہے تلو ہونا یا نکلنا جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سورج تلو ہو رہا ہے تو تلو کا معنی نکلنا تو مطلع کا معنی ہوتا ہے تلو ہونا یا نکلنا دھیان رکھئے گا اب کسے کہتے ہیں اس کو اب دکھئے آپ غزل یا قصیدہ کا پہلا شیر جس کے دونوں مسرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے پھر سنئے غزل یا قصیدہ کا پہلا شیر جس کے دونوں مسرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتے ہیں اور اس کو یوں سمجھ لیجئے اگر آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مطلع کی سے کہتے ہیں تو غزل کے پہلے شیر کو ہم مطلع کہتے ہیں اس کے بھی دو شرط ہیں اس کے بھی دو شرط ہیں دیکھئے نمبر ایک غزل یا قصیدہ کا پہلا شیر ہوگا غزل ہوگا یا قصیدہ ہوگا تب ہی اس کے اندر مطلع آئے گا غزل یا قصیدہ اگر نہیں ہے تو اس کو ہم مطلع نہیں کہیں گے نمبر دو اور دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے اور دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے یہ اٹیوڈن آپ نے سن لیا پھر اس کو آخیر میں ساپ ساپ سنیے کہ مطلع کسے کہتے ہیں بلیں گے غزل یا قصیدہ کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں اس کو ہم مطلع کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتا ہے نمبر چار مقتہ نمبر چار مقتہ مقتہ کا معنی ہوتا ہے کاتنے والا مقتہ کا معنی ہوتا ہے کاتنا یا قطہ کرنا مقتہ کا معنی کاتنا یا قطہ کرنا اب سنیے کس کو کہتے ہیں غزل یا قصیدہ کا آخری شیر گزل یا قصیدہ کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اس کو ہم مقتہ کہتے ہیں غزل کے یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے جیسے ایک نظم ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دعوی وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اس کے آخر میں ایک شاعر ہے اقبال نا طوان کی بس ایک ہی آردو ہے اقبال نا طوان کی بس ایک ہی آردو ہے رہ زندگی سلامت میں بھی دیکھ لو مدینہ یہ شوڈن جو آپ نے چھنا اوپر کا جو شیر تھا اس کو مطلب بولیں گے اقبال نا طوان یعنی شاعر جو اپنا نام رکھتا ہے یا اپنے نام کے علاوہ کوئی چھوٹا ایک انشل رکھتا ہے اس کو ہم تخلص کرتے ہیں اسی کو ہم مقتہ بھی کہتے ہیں تو پھر یاد اکھئے غزل یا قصیدہ کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو ہم مقتہ کہتے ہیں یہ شوڈن اگر ہماری کاوش کوشش اور سمجھانے کا تاریخہ اگر آپ چھا لگاؤ تو میں آپ سے کہوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے فرح جس سے آپ کو محبت ہے ان کو بھی باتنے کے لئے ان کو شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں دوسرے ٹوفک کے لئے کر کے تب تک انتظار کیجئے خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ